اسلام علیکم میرا نام سمینہ سعید ہے اور میں ایک ہاؤس بائپ ہوں کرن میں دو ہزار دس میں میرے بچے کا ایڈمنشن ہوا تھا میرے بیٹے کا نام حسنین سعید ہے اور میں یہاں پر آئی اور اپنی ساس کے ساتھ اور میں یہ بات بتاتی چلوں کہ یہاں پر آنے کا زیادہ جذبہ جو ہے مجھ سے زیادہ میری ساس کا جذبہ تھا اور شکریہ میں اپنی ساس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی محنت سے آج میرا بچہ کرن کا پارٹ ہے اگر وہ محنت نہ کرتی اور مجھے سپورٹ نہ کرتی تو شاید میں نہ کر سکتی اس طرح سے آ کر بیٹھنا گلی میں ابھی تو ماشاءاللہ بہت اچھا یعنی کہ بڑا سکول بن گیا ہے یہاں پر پہلے تو ایک چھوٹی سی آفس ہوتی تھی اور باہر بیٹھتی تھی تو وہاں پر میری ساس بھی بڑھتی تھی تو شکر اللہ کا جب ایٹمشن ہوا میرے حسنین کا تو ہم نے شکرانے کے نفر بھی ادا کیے تھے کہ میریٹ پہ ہو گیا بچہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی میرا بچہ جو پچھلے آج دس سال ہو گئے ہیں میرے بچے کو تو وہ ماشاءاللہ وہ یہاں سے گریجویٹ ہو کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت یعنی کہ اچھا برینین اسٹوٹنٹس جو ہوتے ہیں ان میں شمار ہوتا ہے الحمدللہ میرا بچہ میں شکر گزاروں کرنکی کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ سا جو ماں کی مادرز کی تربیت کرتے ہیں اور جس طرح سے مادرز کو وہ گرومنگ کرتے ہیں گروم کرتے ہیں تو میں تو یعنی کہ بہت ہم خوش نصیب ہیں جو جو کرن کا پارٹ ہے میں تو یہی سمجھوں گی کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ یا تو ہم چنے میں بندے ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہم کرن کا پارٹ بنے ہیں تو اس کرن میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ زندگی کی کیا ہوتی ہے جس طرح سے کلاسس ہوتی ہے ہماری نفیسہ فورم ہوتے ہیں مہم سبینہ ہمیں جس طرح سے پڑھاتی تھی اور آج بھی الحمدللہ پڑھاتے ہیں اور وہ بہت سے یعنی کہ ایسے ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے ٹرینرز آتے ہیں یہاں پر ورکشوپس ہوتی ہیں ہماری یہاں پر مینٹل ہیلتھ کی ورکشوپس ہوتی ہیں اور ابھی نفیسہ اسکول چلتا ہے اس میں ہم انگلیش کی تعلیم لیتے ہیں میت پڑھتے ہیں تو سب کچھ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں اور اس طرح سے کہ بندے کو اپنے آپ سے پیار ہو جاتا ہے یہاں سے جو اچھی چیزیں سیکھتے ہیں اور یہ چیز ہم اپنے گھر میں اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں ہم پریشان نہیں ہوتے ہیں نفسیاتی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں فزیکلی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں تو میں تو بہت خوش نصیب ہوں میں تو اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میرا بچہ اور میں بہت خوش نصیب ہے جو ہم کرن کے پار سے ہیں اور میری دعا ہے کہ میں سبینہ اور ان کی پوری ٹیم اور جو جو ہمیں آتے ہیں باہر سے پڑھانے یا جو کچھ بھی اچھی تعلیم دینے تو ان کے لیے میرے دل سے بہت دعایں نکلتی ہیں اللہ پاک ان کو زندے کی صحت دیں اس کا عجر اللہ ہی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے لوگوں نے ہمیں بہت ڈرائے تھا کہ یہ فاؤنڈیشن ہے اور یہ صحیح نہیں ہوتے ہیں یہ وہ تو لیکن فاؤنڈیشن ہوتے ہوں گے ہم نے بھی سنا تھا کہ ہوتے ہیں ایسے لیکن یہ فاؤنڈیشن نہیں یہ تو پوری ایک سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ایسے لگتا ہمارا گھر ہے یعنی کہ ایک ماں ہوتی ہے جو سارے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹھتی ہیں میڈم اس طرح سے ہیں پانچ سال میرے بچوں کو یہاں پر ہو گئے حسنین کو تو میڈم بچوں کو اپنے گھر میں انوائیٹ کرتے ہیں تو بچوں کو بلایا جس میں ہم مدرس جاتی ہیں تو میں بھی گئی تو میڈم نے مجھے کہ آپ مدرس اردو کی جوگنو کی جو کلاسس ہے تو میں تو ایک ہم شوقت ہو گئی میں نے کہا کہ اللہ میں کیا جواب دوں لیکن ایک دم سے دس منٹ میں کیونکہ میں انہیں منہ نہیں کر سکتی تھی تو میں نے کہا کہ یہ اگر مجھے کہہ رہی ہیں تو اس میں بھی میرے لئے کوئی بھلا ہوگا کوئی اچھی چیز ہوگی تو اس وجہ سے میں نے انہیں بغیر کچھ سوچے صرف پانچ سے دس منٹ کا یہ بس ٹائم تھا میں نے ان کو ہاں کرتے ہیں میں نے کہا جی میڈم ضرور میں لوں گی اور میڈم نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے تقریباً ایک ہفتے یا پندرہ دن کے بعد یہ کلاسس شروع کر دی آج ماشاءاللہ پانچ سال ہو چکے ہیں تو میں مدرس کو اردو جوگنو کی کلاسس لیتی ہوں جوگنو جوگنو کی بکس سے اور میں اردو پڑھاتی ہوں مدرس کو اور وہ مدرس جنہوں نے کہتی تھی کہ ہم نے اسکول میں نہیں پڑھنا آتا تھا ہمیں کچھ بھی نہ اردو آتی تھی کچھ بھی نہیں آتا تھا مدرس ایسی تھی جنہوں نے اسکول دیکھا نہیں کچھ مدرس ایسی تھی جنہوں نے پڑھا تھا تو میں نے شروع سے اسٹارٹ سے انہیں سٹارٹ کروایا تو ماشا اللہ ماشا اللہ آج پانچ سال ہو چکے ہیں تو میرے پاس اردو کی مدرس جو آتی ہیں میرے ماشا اللہ تین بیجز جو ہیں وہ اردو پڑھ کر اردو انہوں نے اچھی طرح سے پڑھنا اور سیکھ لیا ہے تو وہ ماشا اللہ انگلش کی کلاسس جوائن کر رہی ہیں اور جا رہی ہیں وہاں اور میری کوشش ہی ہوتی تھی کہ جو مدرس آتی ہیں تو وہ ان کو پڑھائی کے ساتھ جتنی میرے پاس اللہ نے مجھے تعلیم دی ہوئی ہیں جتنی بھی تو ان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی اور بہت مسئلے مسائل سے دو چار ہوتی تھی تو جب میں کوئی ایک بات شروع کرتی تھی اور میں وہ ہی بات کرتی تھی جو یہاں پر میں نفیسہ فورم میں یا میڈم سے یا کسی اور کوئی اچھے یہاں پر گیسٹ آتے تھے ان سے ہم باتیں سنتے تھے تو واو پرگرام چاہتے ہیں ان میں جو اچھے سیلیبریٹی ساتھ ہیں ان سے جو ہم اچھی باتیں سیکھتے تھے تو میں کوشش کرتی تھی کہ وہ ہی اچھی بات میں آگے پہنچاؤں کیونکہ یہ تو اللہ کا فرمانے کی علم سیکھیں اور سکھائیں اور جو اچھی باتیں وہ آگے شیئر کرنی چاہیے یہ میں کوئی سوچ نہیں سکتی کہ میں کس طرح سے اس کلاس کے پیسے لوں میں یہ سوچتی ہوں کہ اس بات پر میرا بلیو ہے کہ اگر میں نے پیسے لینا شروع کر دی اس کلاس کے مدس کی کلاس کے تو میں کرنے پاؤں گی کیونکہ میڈم نے اتنا ہمارے لئے اتنا کچھ کر رہے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میں نے تو کبھی بڑے اسکول کا نام بھی نہیں سنا تھا سین مائکل کا حبیب کا یہ کبھی بھی نہیں زیادہ زیادہ میں نے کیمے اور یہ اسکول کے نام سنے تھے تو وہاں کے لوگوں سے اس طرح سے ہم جاتے ہیں لیاری کے لوگ ہم ہیں اور جس طرح سے جاتے ہیں اور بلکل لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم لیاری کے ہیں اور بلکل وہاں کے لوگوں سے ہم اس طرح سے مکس اپ ہو جاتے ہیں تو میں اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے یہ کلاس کے لئے پیسے لے لیا تو میرا جذبہ ختم ہو جائے گا پیسوں سے تو وہ میری جوب ہو جائے گی جوب تو میں نہیں کرنا چاہتی میں تو شوشل ورگ کرنا چاہتی ہوں تو اس کے لئے مجھے دل کا سکون جو ہے وہ بغیر پیسوں کے ہی ہوگا جو کسی ماں کی کسی میدرز کو میں نے پڑھا دیا اور آگے جا کے انہوں نے کسی کو پڑھا تو میں نے میٹرک کیا ہے صرف لیکن جب ہسنین آتے تھے ہسنین کی میں بکس دیکھتی تھی اور ان کو میں پڑھاتی تھی اس کے ساتھ میری بھی پڑھائی ہو جاتی تھی اور جب میں نے یہ جھگنوں کی کلاس شروع کی تو جھگنوں کی بکس تھی لیکن جب میں نے دیکھا کہ مدرز بہت آسان تھی وہ بکس تو میں نے ہسنین کی جو اردو کی بکس تھی اسی میں سے میں سیلیبز بناتی تھی اوکسپرٹس کی جو بکس ہوتی تھی ان کی تکلی کی لکھائی مزبون نویسی اور جو کچھ بھی کریٹیو رائٹنگ جو بھی ہوتی تھی ہسنین کی ورکشیٹس ہوتی تھی اور جو جو وہ کرتے تھے اپنی کلاس میں اردو کی کلاس میں جس طرح سے ان کا سیلیبز ہوتا تھا میری پوری کوشش ہی ہوتی تھی کہ میں اپنی مدرز کو وہی کلاس سے مجھے بہت زیادہ سکون ہوتا ہے اور یہ میرا پیشن تھا سمجھو مجھے اللہ نے وہ راستہ بتا دیا جس راستے پر بچپن سے میرا شوق تھا میرے دو شوق تھے ایک نرسنگ کا اور ایک شوشل ورک کرنے کا تو اللہ پاک نے یہ اس کا تو یعنی کہ میرے لئے بہت بلیسنگ ہے کہ اللہ پاک نے یہ شوق میرا پورا کر دیا اور میں چاہوں گی کہ آگے بھی جب تک میری زندگی ہے میں یہ شوشل ورک کرتی رہوں اگر اللہ آگے بھی مجھے کوئی ایسا موقع ملا تو میں ضرور اس میں اپنا کردار ادا کروں گی اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لئے چنا اس کے لئے مجھے اللہ نے خود حمد دی ہے اور میں کبھی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے لیکن بہت مشکلوں سے اگر میں کلاس کو مسک کروں ویسے میری گوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی کلاس مسک نہ کروں کیونکہ اس کے لئے میرا پاور ہی علب ہوتا ہے اس کلاس کے لئے تو آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت بہت شکریہ میڈم کا جنہوں نے اس کام کے لئے مجھے چنا اور اگر انہیں میری کبھی بھی کوئی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ میں اشو شو رل کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رکھو گی اس کے لئے تینکیو سو مست